پہلی کال لیں گے اسلام علیکم یورن ایر حضرت جانتے ہیں انہیں یہ میری ایک ریکویش تھی پرسنل انگری ملت میں پسند کرتا ہوں سوالوں کے اعتبار سے پہلا سوال تو یہ ہے حضرت کی پاکستان کا ایک فیمس یوٹیوب چینل ہے میسیز ٹی وی اس پر ایک بار کیا ہوا تھا ایک مسئلہ آیا تھا کہ بڑھتڑے منانا اسلام میں کیسا ہے تو اس میں علماء حق میں سے ہی دیوبندی اقائد کے ہی لوگوں کا بیان آیا تھا اس میں چار علماء کے اپنے اپنی رائے تھی مطلب بسنا بتا رہے تھے اس پر سے چار لوگ نے کہا کہ یہ غلط ہے بڑھتڑے وغیرہ اس پر سے واحد ہمارے مفتی مونیر احمد اخل صاحب ہی ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ بھئی مولانا رشید صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا فتاوہ رشیدیہ میں اس کی گنجائج بتائی گئی ہے کہ آپ بڑھتڑے اس کو اچھی نیت سے منا سکتے ہیں برحال وہ ایک تفصیل تھے مفتی صاحب جانتے ہیں تو اب ایسا نارمل مسلم جب میں یہ دیکھتا ہوں دوسروں نے دالت ہو میں اب سکت میں پڑھ گیا کہ میں کس کو فالو کروں تو اس بارے میں کچھ بتا لیں حضرت کیسا ٹھیک بہت شکریہ پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ آپ نے یہ سنداز سے اظہار محبت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے حوست کی آپ نے تعریف کی ہمارے حوست واقعی قابل تعریف ہیں اللہ تعالی جو آپ کے یہ تعریفی الفاظ کو قبول و منظور فرمائے اس کا بہتنی بدلہ آپ کو عطا فرمائے اور باقی سوال آپ نے جو کیا ہے تو بڑا خوبصورت سوال کیا ہے ظاہر ہے کہ مقالبہ آپ برڈے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ بچوں کی جو برڈے منائی جاتی ہے اس حوالے سے سوال آپ نے کیا ہے تو اس حوالے سے جو آپ نے کسی جو میسیز ٹی وی کا حوالہ دیا ہے کہ میسیز ٹی وی کے اندر یہ تفصیل بیان کی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ جو علماء اکرام کے علمی اختلافات تو آپ کو پتا ہے کہ آج میڈیا کی دنیا میں پہلے درسگاؤں میں رہتے تھے آج میڈیا کی دنیا کی وجہ سے گھر گھر پہنچ جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک ہی بات میں کہا کرتا ہوں کہ جس عالم دین پر آپ کو اعتماد ہو جس کی بات دل کو ٹھکے آپ اس پہ عمل کریں آپ اس کانٹروورسی میں نہ پڑھیں کہ یہ اور یہ بات نہ کہ یار یہ دیکھو مولوی آپ اس میں لڑ رہے ہیں یہ الفاظ کہہ کہ آپ علم کی بیعد بھی کر رہے ہیں کیونکہ علم کی موشگافیاں اور علم کے نشب و فراز مدو جذر ایسی ہوتے ہیں کہ آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے لیکن ایک عالم نے ایک بات کی دوسری عالم نے دوسری ہر عالم عرق رخ سے بات کر رہا ہے اب آپ کس پہ عمل کریں آپ ان میں سے کس کی بات دل کو ٹھک رہی ہے کس پہ آپ کو اعتماد ہے اس پہ آپ عمل کریں بس آپ یہ انیلائز کرنے کی کوششی نہ کریں بس آپ اپنے یہ اعتماد پر اور اگر سمیم نہیں آرہا تو پھر حدیث میں دعا ہے اللہم آرین الحق حق ورزقنا تیبا اے اللہ مجھے حق حق کر کے دکھا دے اور اس کی پیروی کی توفیق دے دے اے اللہ مجھے باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق دے دے یہ دعا جو ہے زبرز دعا روزانہ پڑھنی چاہیے ہر ایک آدمی آج کی پروفیدن دور میں اس دعا کو فورٹی ون ٹائم روز پڑھے انشاءاللہ اللہ حق کے راستے میں آپ کو چلا دے گے خود ہی اور خود ہی حق والوں سے جوڑ دیں گے یہ دعا کرتے رہیں تو اس لئے جائے دیکھا کنفیوز نہ ہو جس کا دل نہیں ٹھکتا تو ٹھیک ہے وہ نہ کرے جس کا ٹھکتا اس پہ عمل کرے اور باقی میں نے جو ہے وہاں بیسی ٹی وی میں جو ذکر کیا گیا ہے اور بیسی تفصیلی فتوہ میں نے اس میں لکھا ہے تو میں تو بقیدہ حوالوں کے ساتھ وہ بات واضح کی ہے مفتی آدم ہند مفتی کفیت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح امام ربانی عظم مولانا رشید عم گنگوی رحمت اللہ علیہ یہ سب جو ہے یہ برڈے جو ہے تاریخ پیدائش جو ہے یہ تاریخ پیدائش کی یادگار ہے اور اس یادگار کے طور پہ اور اس کے اندر میں نے لکھا حضرت مولانا رشید عم گنگوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے فتاہ و رشیدی میں بات ذکر کی ہے کہ سنو سال سنو سال یاد رکھنے کی نیئے سے جو آپ برڈے جو ہے وہ سالگیرہ جس کو کہتے ہیں وہ منانے میں کوئی مذاقع نہیں ہے لیکن انٹینشن سنو سال یاد رکھنے کی نیئے سے آپ منائیں اور اس کے تفصیلات میں نے بیان کر دی کہ اس میں مرد عورت کا اختلاط نہ ہو عورتیں باپردہ ہوں مرد الگ ہوں اور جب کیک کاٹا جائے تو اس میں میں نے بتایا کہ صرف بچے شریک اس کے اندر ہوں یا صرف عورتیں اور بچے شریک ہوں اور وہ کیک کاٹے بندہ کیونکہ کیک کاٹنا بھی کوئی برائی کی بات نہیں اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس میں یہ کہ یا صرف محرم رشتدار وہ جمع ہوں اور وہ یہ نہیں کہ محرم نامحرم سارے کھڑے ہیں اور اس کے اسے تعلیوں کے اندر کیک کاٹا جا رہا ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ محرم نامحرم سارے کٹے ہوں گے تو وہ غلط تو عورتیں ہوں بچے ہوں اس میں وہ بچے کی خوشی کے لئے اس کو کیک کاٹا جائے تو یہ میں نے ساری حدود اس میں متین کی تھی ان حدود کے تحرے سالگیرہ منانے میں کوئی مذاقع نہیں ہے میں نے بڑے بڑے لوگوں کا حوالہ دیا تھا کیونکہ دیکھیں آج تو اس دور کے اندر تو گھر گھر میں منائی جا رہی ہے یعنی آپ نہ منائے تو بچہ سکول کے اندر اس کی منائی جاتی ہے گھر آکے کہ امی ابو اس کا پپا وہ میری آج بڑھ رہی تھی آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں تو جب ایک ایسی چیز عام ہو گئی ہے تو اس کا طریقہ تو ہی ہوتا ہے کہ اس کو ایسا موڈیفائیڈ کر دیا جائے یعنی ازالہ اس کا ممکن نہیں تو امالہ کر دیا جائے اس کو جائز طریقے میں موڑ دیا جائے جیسے حضرت حکیم علومت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا بڑا دلچس واقعہ لکھا ہے وہ ہندوستان میں ایک ایسی علاقے میں گئے جہاں سارے لوگ بینکوں کے اندر ملازم جو سودی کاروبار کرتے تھے تو اب لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہاں تو سارے بینک کے ملازم سودی کاروبار کرتے ہیں انگریز کا دور تھا اس وقت تو حضرت جو ہے وہاں جب گئے ہیں واز کرنے کے لیے تو حضرت فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ سب لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں اب سب نے سر جھکایا چپ خاموش حضرت فرمایا کہ علماء نے آکے تمہیں فتوے بھی دی ہوں گے کہ بھی یہ حرام ہے یہ کتنے نے عمل کیا اب سب چپ فتوے سن لیا عمل کسی کسی بھی نہیں کیا ساری کھا رہے ہوئی سود فرمایا کہ میں یہ فتوہ آج دینے نہیں آیا کہ بھی تم سود کھانا بند کر دو اور تم بینکوں کی نوکریاں چھوڑ دو میں آج یہ کہنے آیا ہوں کہ بس یہ تصور باندھ لو کہ جو کھا رہے ہیں گو کھا رہے ہیں بس یہ گو کھانے کا سور باندھ لو کہ یہ نوکریاں کرتے رو سود کا کاروبار کرتے رو لیکن یہ سوچو کہ گو کھا رہے ہیں انشاءاللہ یہ تصور آپ کو کبھی نہ کبھی توبہ کی توبی دے دے گا تو دیکھو اس کو کہتے ہیں حکمت کیونکہ وہ تو حقیب علمت ہیں تو ان کو گویا کہ ایک دوسری رخ میں موڑ دیا تاکہ وہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کیونکہ کھلم کھلا چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں تو آج وہی حالت ہے کہ سالگیرہ کا معاملہ جو ہے وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب کوئی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں نہ بچے ماننے کو تیار ہیں تو آپ پھر اس کو جائز راستہ نکال دینا جائز صورت بتا دینا اور ایک عالم اور مفتی کا کمال ہی ہوتا ہے کہ اس لئے امام محمد رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ عَلَىٰ زَمَانِي فَوَىٰ جَاهِلُونَ جو مفتی اور عالم اور مشتی جو ہے اہل زمانہ کے حالات سے واقف نہیں ہیں تو گویا کہ وہ جاہل ہے گویا کہ انہوں نے کیا کہا کہ گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھ کے بغیر یہ فتوے داغرہ ہے اور لوگوں کو مزید گناہگار کر رہا ہے تو لہٰذا یہاں پر یہی ہے کہ اس وصحال جو منائی جاتی کون رکھتا ہے کوئی باز نہیں آتا بلکہ اب تو بہت سے اہل علموں کے گھروں کے اندر بچے جو اس سے باز نہیں آرے کرتے ہیں بس آپ اس کی ترتیبیں بنا دیں کہ بچے جینا وہ محرم نہ محرم کا اختلاط نہ ہو اور جینا وہ سنوں سال یاد رکھنے کی نیت سے کہ آج کے دن یہ بچہ پیدا ہوا تھا آپ یہ کیک کاٹیں کیک کا کاٹنا ہو کوئی گناہ کی بات نہیں کیک کھلا دینا وہ تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اس لئے میں نے وہ بڑے بڑے لوگوں حوالہ دے کے ذکر کیا تھا تو کہنے کا مقصد ہے کہ جس پر آپ کو اعتماد ہے میری بات پر اعتماد ہے اس میں عمل کریں کسی اور عالم کی بات پر اعتماد ہے اس میں عمل کریں جس پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کو رائے ہدایتی ملے گی بہت شکریہ